ابھی اہم خبر یہ ہے کہ سابق چیرمن پی ٹے آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شریع نکاح کیس قابل سماعت قرار عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے سماعت چودہ دسمبر تک ملتوی سینئر سیول جج قدرت اللہ نے فیصلہ محفوظ کیا گیا سنایا سابق چیرمن پی ٹے آئی جیل میں ہیں ویڈیو لنک پر پیش کیا جائے عدالت کے جانب سے کہا گیا رزوان کازی سامبت سے اپ ڈیٹ کریں گے ہمیں رزوان بتائی سماعت کے حوالے سے جی سینئر سیول جیل کی عدالت نے سابق ملکہ کی درخواست پر سماعت کی اور فیصلہ سناتے ہوئے دفعہ 496 کے علاوہ 496 بی میں بھی نوٹسز جاری کر دیا ہے عدالت نے فیصلے میں کہا کہ سابق چیرمن پی ٹے آئی اڈیالہ جیل میں ہیں ان کی ایڈ اٹنڈنس کرائی ہے جبکہ بشرا بی بی آئندہ سماعت پر ذاتی حصیت میں عدالت پیش ہوں عدالت میں سماعت 14 زمبرتہ کے لیے ملتوی کر دیا ہے اس سے قبل دوران سماعت خاور مانکہ بھی عدالت پیش ہوئے جر جن نے خاور مانکہ کے وکیل کو محاطب کرتے ہوئے کہا کہ قانون 496 بی کے حوالے سے کیا کہتا ہے جی ٹھیک ہے رزوان کازی امارست موجود تھے آپ کا شکریہ